ہماری یو آ پی ڈی بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کے کہ آج جو چل رہا ہے بلکل سوچتے ہی نہیں ہماری جو یو آ پی ڈی ہے واپس میں نوجوان لڑکا لڑکی ساتھ رہتے ہیں ملتے جلتے ہیں ریلیشن میں آ جاتے ہیں اور لڑکیاں گربوتی ہو جاتی ہیں اتنا برا حال ہو گیا ہے اتنا برا حال ہو گیا ہے ہوسٹلوں کے اندر پی ڈی کے اندر گلیوں کے اندر بہت برا حال ہو گیا ہے کچھ بچے تو سوشائیڈ تک کی نوبت آ جاتی ہے کیونکہ سوشائیڈ رہتے انہیں پتا نہیں چلتا اور جب سوشائیڈ رہتے پتا نہیں چلتا تو جو وہ بچہ ہے اس کو گرا نہیں پاتے جب گرانے کا ٹائم آتا ہے ان کو دوائیاں نہیں ملتی جب دوائیاں نہیں ملتی کچھ کو مل جاتی ہے گلیوں کے اندر بھرنوں کو پھینک دیتے ہیں پیچھے میں نام نہیں لوں گا ایک کولج کی میڈیکل کولج کی نیو کھوڑ رہے تھے ہریانہ کے اندر ہی وہاں بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھوڑن ملے تھے جانچ بھی کی گئی کھوڑ بھی کی گئی پتا چلا وہیں آس پاس ہوشٹل میں رہنے والے بچوں کے ہیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے کتنی پیڑا ہوتی ہے جب وہ کوئی آپ کی بہن اس پرکار سے کرے سوسائیڈ تک کی نوبت آ جائیں بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے یہ اتنا بڑا ویشہ ہے اس کے اوپر جتنا بھی بولا جائے اتنا کم ہے جتنا بھی بولا جائے کچھ ڈشٹ بین کے اندر بچے ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے بھوڑن نالیوں کے اندر ملتے ہیں ندیوں کے اندر پھیک دیتے ہیں کھڑکیوں سے پھیک دیتے ہیں کیا حالت ہو گئی ہے ہمارے دیش کی نوجوان پیڑھی دکانے کوئی اوپر جاتے ہیں سٹور کے اوپر جاتے ہیں کٹ لیتے ہیں گولی کھا لیتے ہیں ان سے جو شریر کے ہارمونوں کے اوپر پر جو شریر کے اوپر نیگیٹیو افیکٹ پڑتا ہے وہ تو چلو الگ ہے باد کی بات ہے لیکن جب تک ہماری یوہ پی ڈی برمچریہ کی اور دھیان نہیں دے گی اپنے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے نہ پڑھائی ہو پائے گی نہ جوب مل پائے گی نہ کامیہ بھی مل پائے گی نہ من پویتر ہوگا نہ وچار پویتر ہوں گے میرے پاس ایک لڑکی آئی ہوئی تھی اس نے کہا کہ میرے بھائی کے ساتھ میرے سمبند ہیں میں سوچتا رہ گیا سوچتا رہ گیا کہ اپنے بھائی کے ساتھ سمبند اور وہ بھی انہیں کہا کہ میں دو بار پرینگنینٹ ہو چکی ہوں اس سے سوچو کہ آپ کے بچے سرکسی تھے آپ اپنے بچوں کو ایک کمرے کے اندر رو کر کے آپ دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں بھائی بہن کی ایک یہ وستہ ہے ایک عمر ہے سال دو سال کم زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں اوپر ڈائی کریں گے کیا ان کو جو یہ شریر کے اندر بدلاؤں ہیں ہارمون چینج ہو رہے ہیں کیا ان کا پرواؤں نہیں ہوگا ان کے اوپر آپ کتنا روکو گے ان کو کتنا دباؤں گے ان کو آپ تو اپنے روم کے اندر گئے سو گئے کیا آپ نے سوچا ہے وہ بچے اکیلے ہیں پڑ رہے ہیں کھیل رہے ہیں سو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا سوچتے ہیں کیا چل رہا ہے آپ کی نظر میں تو بس بھائی بہن ہیں کھیل رہے ہوں گے یہ جو میں وہ گھٹنائیں بول رہا ہوں جو میرے پاس آ رہی ہیں آج کل سماد سے جوڑی ہوئی جن کے اوپر دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے جن کو سمالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ان بچوں کا اپنے ساتھ رکھا جائے کیا ان کو موقع ملے گا کیا ان کو موٹیویٹ کیا جائے کیا ان کو موقع ملے گا ان کو اگر صحیح سے سمجھا جائے بیٹھا کر کے کیا ان کو ان چیزوں کا موقع ملے گا ایک پریوار اگر ساتھ رہے کیا ان کو موقع ملے گا اس لیے بڑے پریوار اس سمیں پر بہت ضروری تھے کی بچے اپنے دادہ دادی کے پاس ہوتے تھے ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہوتا تھا لیکن آج دادہ دادی الگ کہیں پڑے ہوئے ہیں ہم اٹھائے کہیں کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی میں پریوار کے ساتھ نہیں رہوں گا میری اس سے نہیں بنتی اس سے نہیں بنتی لیکن اس گریلو لڑائی کے کارن سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے کارن سے ہم نے اپنی جو کھویا ہے نا وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا آپ نہیں پراپت کر سکتے اس کو جو ان بچوں نے پریم کھو دیا جو ان بچوں نے اپنے دادہ دادی کا پیار کھو دیا جو ان بچوں نے سکسیا کھو دی جو ان بچوں نے ایموشنس کھو دیے جو ان بچوں نے رشتے کھو دیے جو ان بچوں نے یہ غلط راستے کا چناؤ کر لیا کیا ان کے دادہ دادی ساتھ میں ہوتے تو کیا یہ ہو پاتا ملکل بھی نہیں ہو پاتا تو ہم جب اپنے بچوں کو سمالیں گے ان کو برمچریے کی سکسیاں دیں گے ان کے اوپر دھیان رکھیں گے ہمارا بچہ کہاں رہتا ہے کس سے ملتا ہے کتنا ٹائم کس کے پاس ہے کتنا اس کے ساتھ ہے میں آج کل دیکھ رہا ہوں بہت برا حال ہو گیا ہے سماج کا جب گلیوں کے اندر بھون پھیک دیے جاتے ہیں جب کڑے دان میں یہ چیزیں ملتی ہیں جب یہ کٹ لینے جاتی ہیں وہ لڑکیاں وہ مو مانگے دام وصولتے ہیں مو مانگے دام وصولتے ہیں کہ جتنے پیسے مانگیں گے اتنے دینے پڑیں گے اگر نہیں دیں گے تو سماج کی سرم پریوار کا ڈر اور سوسائیڈ کی نوبت اور تو اپسن ہی نہیں اور جہاں وہ سٹور کے اوپر گئے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی ان بچوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لڑکی مل جائے کسی بھی طرح سے یہ حاصل ہو جائے مجبوری وس مرتا کیا نہ کرتا کتنا جھیلتے ہیں بچے کس لیے کچھ پل کے لیے کچھ پل کے مجھے کے لیے کم سے کم ہر قدم شمل کر کے چلنا چاہیے جب تک جوب نہیں لگتی تب تک تو کم سے کم اپنے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے کم سے کم تب تک تو سمال کر کے رکھو جب تک آپ سمال کر کے رکھو گے اگر اس ٹائم تک سمل گیا نا کہ جب تک جوب نہیں لگتی تب تک سمل گیا پھر پھر شادی کا ٹائم آ جائے گا پھر جیون میں مکہ ہی نہیں ملے گا پھر ادھر ادھر دیکھنے کی آو سکتا ہی نہیں ہوگی آو سکتا بھی ہوئی تو سمجھ اتنی ہو جائے گی کہ کم سے کم یہ نوبت تو نہ آئے گی کہ بچے گلیوں کے اندر پھینکنے پڑے یہ تو انوبت نہیں آئے گی جب یہ نوبت نہیں آئے گی تو جیون میں کافی پریورتن ہوگا لڑکیوں کا پھیش دیکھنا نہ تیج رہتا ہے نہ ان کے اندر طاقت رہتی ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ پریوار والوں کو تو کچھ پتا نہیں ہوتا کیا چل رہا ہمارے بچوں کا بچے ہوا میں اڑتے رہتے ہیں آج کل یہ کافی ٹرینڈ میں معاملہ چل رہا ہے تو اس کے اوپر سب سے زیادہ دھیان دینے کیا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو ایک ایک کی اپ ڈیٹ کی بیٹا اب کہاں ہے کیا کر رہا ہے نویہ نائٹ پوری رات باہر رہتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا پورا دن باہر رہتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا ایک ایک ہفتے گائب ہو جاتے ہیں مہینے مہینے گائب ہو جاتے ہیں بچے ہوسٹلوں کی دیوار سے کود کر کے باہر چلے جاتے ہیں لڑکوں کی نہیں لڑکیوں کی بھی یہی آلت ہو چکی ہے کہ پوری رات ہوسٹل کی دیوار سے کدے گائے بھو گئے کیا نرمان ہوگا ان بچوں کا آپ اتنی دور پانسو کلومیٹر بیٹھیں اپنے بچوں سے دو سو کلومیٹر بیٹھیں اپنے بچوں سے کیا سکھائیں گے آپ شام کو ایک بار بات کی کیا بیٹا کیا کر رہا وہ بھی کی تو کی نہیں تو نہیں کی کیا آپ نے کبھی اپنے بچوں کو دیکھا آپ کیا کر رہے ہو کیا آپ ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو جب تک آپ اپنے بچوں کو دھیان نہیں دو گے بچے کو پتا ہے ابھی ممی پپا کی کول آگئی آٹھ بج گئے ٹھیک ہے پپا میں سو رہا ہوں بچہ سوتا تھوڑے نہیں ہے آٹھ بجے فون کٹا ہو گئے کل شام کو آٹھ بجے آپ کی کول ہوگی تب تک یہ تو وہ وہاں ہوگا نہیں تو ایک آنٹ میں جا کر کے بات کرے گا اور آپ ہو سوچو گے ہاں بہت اچھا ہے میرا بچہ بہت اچھا چل رہا ہے یہ حالات ہماری UAPD کے ہیں جو ہسٹلوں سے کودھ کودھ کر کے باہر جا رہے ہیں کیا کھیل چل رہا ہے یہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھئے کیا چل رہا ہے سماج میں کیا اور رہا ہے اس کا بچہ کیا کر رہا ہے اس کا بچہ کیا کر رہا ہے جب اپنے بچے صحیح ہو جائیں گے دوسرے کے بچے اپنے آپ صحیح ہو جائیں گے ہمیں سب کو مل کر ایک سے کام نہیں ہوگا یہ کسی سے بھی پورا سب لوگوں کو مل کر کے اس کے اوپر کام کرنا ہوگا ہمیں ان کے اوپر دھیان دینا ہوگا کہ موقع ہی نہیں دینا جو ہی موقع ملے گا کہ یہ کون ہے یہ پپا میرا فرینڈ ہے اکی یہ کون ہے پپا یہ میرا جسٹ فرینڈ ہے اکی یہ کون ہے کہ یہ پپا میرا اور نزدیک کا فرینڈ ہے اور جب پتا چلتا ہے تو آپ کو سب پتا ہے میں کیا بولوں آپ سب جانتے ہو کیا رشتے ہوتے ہوں ان کے ساتھ کہ کبھی کسی کے ساتھ چلے گئے کبھی کسی کے ساتھ چلے گئے اور بولتے ہیں کہ یہ ہماری لائف ہے اپنے جیننے کا ڈھنگ ہے یہ میرا جینے کا ترکہ ہے اپنے پیرنٹس کو بھی بولنے لگے آج کل تو کہ میری پرسنل لائف میں انٹرفیر مت کرو کونسی پرسنل لائف بھئی کیا یہی پرسنل لائف ہے اشی کو پرسنل لائف بولتے ہیں کہ جی ان میں چھیڑ چھاڑ مت کرو روکا ٹوکی مت کرو اسی کو بولتے ہیں کیا کہ پیرنٹس بول دیتے ہیں نہیں بیٹا اس لڑکے کے ساتھ نہیں جانا نہیں بیٹا وہ لڑکا اچھا نہیں اس کے ساتھ بات مت کرنا نہیں بیٹا اس لڑکے کو چھوڑ دے اس کے پاس نہیں رہنا کہ نہیں پپا مجھے سپیس چاہیے کیا سپیس چاہیے آپ کو کیوں کیا کروگے اس سپیس کا آپ غلط ہی استعمال کروگے آپ کے پیرنٹس کا جو انوبہو ہے نا وہ اپنے انوبہو کے حساب سے آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں لیکن آپ کا جو یوہا کا ہرمونس کا جو چینج ہے نا آپ اس حساب سے اپنے سرکل کو ہینڈل کر رہے ہیں یاد رکھنا جب سمیں آئے گا نا ایسے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے بس آپ کا پریوار ساتھ ہوگا اور وہی ساتھ نہیں ہا پائے گا ورنہ جس کے لئے آپ سب کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہو نا وہ آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کر پائے گا اور وہ آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو اپنے بچوں کو سمال کر کے رکھئے ان کو اکیلا فیل مت کرائیے ٹائم دیجئے ان کو اپنے ساتھ رکھئے ان کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اور آپ کو ان کے ساتھ کی ضرورت ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ تالمیل سب سے ضروری ہے اور ان کو دھرم کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا سماجک سکشہ بھی دیجئے جس سے ان کے چاروں طرف سے وکاس ہو سکے ٹائم دیجئے